موسیقی آج ہم لوگ انڈکٹر میں انڈکٹر کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ انڈکٹر ہے بیسیکلی انڈکٹر آخر ہے کیا انڈکٹر ہمارے پاس ایک ریزسٹیف کوپٹ کی کوائل ہوتی ہے جسے ہم لوگ کنڈکٹر کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں اور اس کنڈکٹر کا ایزا انڈکٹر استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہے یہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی کنڈکٹر ہوتا ہے اس کنڈکٹر کے اوپر ہم لوگ کوپر کی بنی ریزسٹیف وار کو اس طریقے سے کنڈکٹر میں جوڑ دیتے ہیں کہ وہ ایک کمپیکٹ سا جو ہے میٹیریل بن جاتا ہے یہاں پر اس طریقے سے یہ کوائل جڑ جاتی ہے آپس میں اور یہ پورا کا پورا جو میٹیریلیں یہ سارا کا سارا کنڈکٹر سمید اب انڈکٹر کہلاتا ہے تو مارکٹ میں جو انڈکٹر استعمال کیا جاتے ہیں جیسے ہم لوگ ڈیفرنٹ ایلیکٹرکل اپلائنسز میں لگاتے ہیں سرکٹس میں یوز کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے بنی جس طریقے سے ہم لوگ نے کپیسٹر کو دیکھا تھا نا سیمیلی کپیسٹر کی طرح کے ہی بنی ہوتے ہیں اس طریقے سے کنڈکٹر سا ہوتا ہے چھوٹا سا اس کے اوپر یہ ریزسٹیف وائر جو ہے لپیٹ دی جاتی ہے اور اس چیز کو یہ پوری کے پوری چیز کو ازا انڈکٹر استعمال کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ الیکٹرکل اپلائنسز اور شرکل کے اندر ہے چونکہ ہم لوگ نے جیسے کہ اسی کرنٹ کے اندر پڑا تھا نا کہ ہم لوگ ریزسٹنس بھی یوز کر رہے ہیں ریزسٹنس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بسی کے لیے کوئی نہ کوئی ریزسٹیف وائر استعمال کرنی جاتی ہے اگر آپ لائپ میں کام کریں گے تو وہاں پہ تو آپ کو ریزسٹنس باکس کے ساتھ کام کرنے پڑے گا اس طریقے سے ریزسٹنس باکس بنا ہوگا جس میں ڈیفرنٹ یہاں پر نہ پوری کے پوری سارکٹ لگے ہوں گے اور ڈیفرنٹ کیز ہوں گی ان کیز کو آپ کو نکالنا پڑے گا پورا کا پورا باکس ہوتا ہے جو لائپس میں یوز کرتے ہیں لیکن بیسکلی جو ہم لوگ سارکٹس وغرہ لگاتے ہیں زسٹنس سرکلی وغرہ جو ریزسٹنس استعمال کرتے ہیں نم وہ ریزسٹنس ہوتی ہے کاربن ریزسٹنس چھوٹ چھوٹے سے ریزسٹنس بنی ہوتی ہے ڈیفرنٹ کلر کورڈنگ ہوتی ہے اسی طرح سے جو کپیسٹر مارکٹ میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپس لوگ انڈکٹر کی طرح جو بنا ہوگے ہی بنا ہوتے ہیں لیکن اس کا مٹیریل بننے کا طریقہ یہ ہے انڈکٹر سے مختلف ہوتا ہے اور جو انڈکٹر ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے یہ materials ہیں ان کو ہم لوگ electrical appliances کے اندر use کرتے ہیں اور ہم ان کو use کرتے ہوئے اپنا circuit جو ہے complete کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس جو انڈکٹر ہے بہت ہی بڑا material ہے اس کو ہم لوگ لگاتے ہیں انڈکٹر کے جو shape ہے وہ یہ shape ہے یہ چھوٹی سی اس کی shape ہوتی ہے تاکہ ہم اسی لیے اسے کسی بھی electric circuit کے اندر لگا سکتے ہیں conductor بھی ہمارے پاس capacitor رہتا ہے وہ بھی اسی shape کا ہے اور انڈکٹر بھی اسی طریقے کا ہوتا چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس electrical appliances ہیں جنہیں لگا کر ہم circuit کو پورا complete کر لیتے ہیں اب ہم لوگوں کو انڈکٹر کے بارے میں پڑھنا کیوں ضروری ہے ہم لوگ انڈکٹر کے بارے میں اسی بھی پڑھنا ہے کیونکہ ہم لوگ انڈکٹر کو کیوں use کرتے ہیں انڈکٹر کا فائدہ ہی کیا ہے جیسے کیا ہم لوگ انہیں ac circuit وغیرہ میں دیکھا تھا کہ ہم لوگ انڈکٹر کو بھی استعمال کیا تھا resistance کو بھی استعمال کیا تھا اور capacitor کو بھی استعمال کیا تھا وہاں پہ ہم ایسے کرتے تھے نا کہ انڈکٹر کے لیے اگر parallel plate capacitor ہے تو دو plates کا sign دے دیتے تھے اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس انڈکٹر ہوتا ہے تو انڈکٹر کے لیے اس سرکولر direction کا shape دیتے ہیں چونکہ اس میں coil لپیٹ کے آتی ہیں تو اس کو اس direction میں show کر دیتے ہیں اور جو resistance ہے اس کو اس direction میں show کر دیتے ہیں لیکن basically resistance جو ہے وہ ہوتی اس طرح کے کارمائر resistance کی فارم میں تو اس طریقے سے ان تینوں کو ہم لوگ socket میں use کر لیتے ہیں انڈکٹر کو circuit میں اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ انڈکٹر جو ہیں اگر ہمارے پاس کوئی ac source ہے تو ac source کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ انڈکٹر کے دوران انڈکٹر کے use کے دوران جو ہے ہمیشہ اس کا جو voltage ہے وہ lead کر دیتا ہے current سے اور capacitor اگر استعمال اگر 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 آپ inductor use کر رہے ہو تو آپ voltage lead کر جاتا ہے اور current lag کر جاتا ہے اور resistance کی case میں چونکہ دونوں ہی انفیز رہتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا تو یہ آئی اور وی کا انفیز آجاتا ہے تو اس طریقے سے ac dc میں ان کے جو استعمال ہونے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کپیسٹر کے بارے میں کپیسٹر بھی کچھ جو ہے انرجی کو سٹور کر لیتا ہے اور اگر آپ کا circuit کی صورت سے break ہو گیا تو یہ جو electrical appliances آپ نے اپنے circuit میں لگایا ہیں یہ circuit کو انرجی فراہم کرتا ہوئے آپ کا circuit جو ہے کچھ دیر تک run کرتے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں جیسے کپیسٹر کے اندر انرجی سٹور ہو جاتے ہیں اسی طرح inductor جو ہے اس کے اندر بھی انرجی سٹور ہو جاتی جو باوقتیں ضرورت انرجی جو ہے پروائیٹ کر کے آپ کے circuit کو کمپلیٹ کرتے رہتے ہیں جیس طریقے سے ہم لوگ نے دیکھا تھا جو کپیسٹر ہیں ان کے دو طریقے ہم لوگ نے پڑھے تھے نا resistance اور کپیسٹر دونوں کی ہم لوگ نے دو میتھڑ پڑھے تھی ایک پیرلل پلیٹ کپیسٹر اور ایک سیریز پلیٹ کپیسٹر سیمیلی resistance کو بھی ہم لوگ سیریز وے میں بھی جوڑا تھا اور پیرلل وے میں بھی اسی طریقے سے inductor کو بھی circuit کے اندر استعمال کرنے کے دو میتھڑ ہوتے ہیں یا تو inductor کو ہم لوگ پیرلل وے میں استعمال کر سکتے ہیں یا inductor کو ہم لوگ سیریز وے میں استعمال کر سکتے ہیں بسکلی یہاں پہ ہم لوگ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں دیکھ رہے بلکہ اس کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے یہ چیز دیکھ رہے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ inductor میں energy کس طریقے سے store ہو جاتی ہے کس طریقے سے store ہو جاتی ہے کہ ہم اسے کیوں circuit میں استعمال کرتے ہیں تو بسکلی ہم اس کے لیے جو اس کے اندر energy store ہو جاتی ہے پہلے تو اس کے بارے میں ہمیں معلوم کریں گے نا اگر تو energy اس کے اندر store ہو جاتی ہے تو تب ہی ہم اس کو circuit میں استعمال کرتے ہیں نا تو ہمیں basically ابھی یہ معلوم کرنا ہے کہ اس inductor کے اندر جو energy store ہوتی ہے وہ energy کس طریقے سے inductor کے اندر جو ہے وہ رہ جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا کوئی نہ کوئی conductor ہوگا اس conductor کے اوپر ہم لوگوں نے کیا کام کیا اس conductor کے اوپر ہم لوگوں نے یہ کام کیا کہ ہم لوگوں کوئیل جو کہ ہیں copper کی بنیو resistor wire ہے اس conductor کے اوپر لپیٹ دیا جیسے ہم اس conductor کے اوپر لپیٹ دیں گے تو اب یہ جو conductor ہے as a inductor act کرے گا میں اسے basically کہہ سکتی ہوں کہ یہ میرے پاس ایک inductor بن چکا ہے اور اس inductor کو میں نے دو wires کے ساتھ connect کیا اور یہاں پر switch بھی لگانا چاہیے تھا let's say کہ یہ ہمارا switch ہے جو کہ ابھی open ہے اور یہاں سے میں نے اس کو battery کے ساتھ اس طریقے سے connect کر دیا یہ positive terminal اور یہ negative terminal اب جیسے ہی اس switch s کو close کر دیا جائے گا تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ circuit جو ہے کمجید ہو جائے گا اور اس circuit میں inductor لگا ہے تو جیسے ہی current اس میں سے flow کرے گا تو current اس inductor میں سے بھی flow کرے گا اور جتنی یہاں پہ copper وارڈ جتنی تائٹلی یہاں پہ لگی ہوں گی بہت زیادہ number of turns کی فارم میں اتنا زیادہ اس conductor کے اندر سے پاس کرنے والا current بھڑتا چلا جائے گا current جو ہے اتنا ہی زیادہ inductor کے اندر سے flow کرے گا جو کہ inductor کا ہمیں معلوم نہیں کہ inductor اس صورت میں بنتا ہے کہ اس طریقے سے ہم لوگ کوئی بھی copper کے resistive wire اور اسے circular direction میں کسی بھی conductor کے اوپر لپیٹ دیں تو اب وہ جو conductor ہے وہ inductor اٹ کرتا ہے تو یہ ہمارے بس conductor تھا جسے ہم لوگ نے inductor میں convert کر لیا تو اس طریقے سے جو current ہے وہ اس circuit میں سے flow کرتا ہوا اس طریقے سے اپنا passage complete کر لیتا ہے اب ہمیں اتنا معلوم ہے کہ اس conductor کی جس کے اوپر ہم لوگ نے coil کو لپیٹ کر اس inductor میں convert کیا کچھ نہ کچھ length L ہوگی کچھ نہ کچھ area اس کا A ہوگا کچھ نہ کچھ اس کے اوپر number of turns ہوں گے جو کہ اس کی پوری length کو cover کرتے ہوں گے جسے ہم لوگ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ N جو ہے capital N divided by small L جو اس کی length is equal to small N یہ ہم بارہ بار پڑھ چکے ہیں کہ جتنے بھی number of turns ہوگے ہیں اور جتنے unit length کے اندر ہوتے ہیں اسے ہم small N سے represent کر دیتے ہیں ان کی ratio کو تو اس طریقے سے ہمارے پر small N بھی آ جاتے ہیں اب دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کے اندر سے جو ہے current flow کر رہا ہے تو current کے flow کرنے کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ اس conductor کے اندر سے جو ہے جو کہ اب ایک inductor بن چکا ہے current کے flow کرنے کر اسے magnetic field بھی produce ہوگی وہ بھی بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ہمارے magnetic field آئے گی اگر میں اسے represent کرنوں تو وہ کچھ اس طریقے سے آ جائے گی اس طریقے سے اس کی direction ہوگی یہ magnetic lens of force آگے جو کہ یہ پیر کر رہے ہیں کہ یہ جو inductor ہے اس میں بھی magnetic field produce ہوتی ہے لیکن میں magnetic field کو بھی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں اب ہم نے صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ current اس conductor کے اندر سے جو کہ inductor بن چکا ہے flow کر رہا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ current جو flow کر رہا تھا تو اس نے اس inductor کے اندر کیا تبدیلی لائے ہمیں معلوم ہے کہ جب current flow کریں تو current کے flow کرنے کے اورے سے ہمیں معلوم ہے current vary کر رہا ہے پہلے مینمم تھا اور مینمم سے میکسیمم ہوتا ہے تو current کی variation جو ہے اس inductor کے اندر magnetic field produce کر دیتی ہے اور magnetic field جو ہے اس کی تعداد کبھی زیادہ ہوتی ہے magnetic lines of force کی اور کبھی کم جو کہ کیا produce کر دیتی ہیں ہمارے بس magnetic flux produce کر دیتی ہیں اور اس magnetic flux کی produce ہونے کے ساتھ ہی ہمیں یہ indication مل جاتی ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ EMF بھی induce ہوئی ہوگی تو یہاں پہ ہم لوگ EMF کا بھی پتہ چلا لے تھے ہیں لیکن اس case میں جو EMF produce ہوئی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم لوگ ہونے جیسے کے chapter no.16 میں پڑھا تھا کہ جو EMF کی جو ہمارے پاس basic definition ہے EMF کیا چیز ہے EMF ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی work جو ہمارے پاس electron کے اوپر کے آجائے اب یہ ایک conductor ہے ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ یہ conductor ہے اس conductor کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس electrons ہوں گے ان electrons کے اندر سے جو ہے کرنے پاس کرنے ہیں ان electron کے اندر جائشی باتیں resistive بھی ہوتی ہیں electron جو ہے current کے بہاو کو جائے اتنا آسانی سے ہی نہیں current کو جانے دیتے ہیں اس نے اندر سے بلکہ current کے راستے میں کافی ہندرس produce کرتے ہیں کافی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے conductor کے اندر ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ resistance بھی ہوتی ہے resistance اس کے اندر آ جاتی ہے R کا فیکٹر بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان electrons کو بہت کام کرنا پڑتا ہے اس آئی چارج کو یعنی کہ اس آئی current کو اپنے اندر سے پاس کرنے کے لئے تو اب یہ جو کام کر رہے ہیں اس current کو یہاں سے پاس کرنے کے لئے اپنی resistance کو تھوڑا سا کام کرتے ہیں تاکہ current پاس ہو سکے اور electricity کا پیسج کمپیٹ ہو سکے تو اس کے لئے ہمارے ان electrons جو اس conductor کے اندر موجود ہیں انہیں کام کرنا پڑتا ہے تو ان electrons کے اوپر جو کام ہوتا ہے اسے بسکلی EMF کہتے ہیں ہمارے پاس جو EMF کسی بھی conductor کے اندر produce ہوتی ہے وہ EMF جو ہے ان electron پر کیے جانے والے charge کے برابر کیے جانے والے work کے برابر ہوتی ہے ہمیں معلوم ہیں کہ یہاں پہ delta q یعنی کہ ہمارے charges ہیں انہیں آپ simply qv لکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن delta q اس لئے لکھتے ہیں کیونکہ ہم لوگ delta work سے represent کر رہے ہوتے ہیں کہ starting میں ہمارا وقت بہت ہی کم ہے ہم تھوڑی تھوڑی force لگا رہے ہوتے ہیں ہمیں تھوڑا سا current pass ہو رہا ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا کام ہو رہا ہوتے ہیں لیکن اس طرح کام کرنے کی استعداد بھڑتی چلی جاتی ہے زیادہ current pass ہونا شروع ہو جاتا ہے current کے زیادہ پیسز کی ورائے سے کام زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو electrons کے اوپر جو ہیں وہ کام کی استعداد بھڑتی چلی جاتی ہے جس کے ورائے سے induced ہونے والی EMF بھڑتی چلی جاتی ہے تو ہم لوگ نے جب EMF کو define کیا تھا تو اسی کیلئے ہم نے یہ کہا تھا کہ EMF جو ہے وہ electrons پر کی جانے والا کام ہوتا ہے جسے ہم لوگ EMF کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس EMF آگئی اور دوسرا ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے پاس conductor ہے جس کے پاس coil لپیٹ کے اسے inductor بنا دیا گیا ہے یہ inductor کے اندر دیکھا جاتی ہے اب اسے سے ایک inductor ہے تو اسے میں primary inductor کہہ سکتی ہوں اور ہمیں معلوم ہے کہ primary coil ہو یا primary solenide ہو تو ان چیزوں کے اندر جب بھی self inductance جب بھی ہمارے پاس EMF آئے یعنی کہ یہ ہمارے پاس induced EMF ہوئی ہے تو وہ EMF جو produced ہوتی ہے وہ اس میں آتی ہے L کے factor سے یعنی کہ self inductance ہے مطلب کہ یہ ہمارے پاس inductor ہے اس کے اندر ابھی بھی کوئی نہ self inductance L کا factor ہوگا چونکہ ہم لوگوں نے پورا پورا ایک topic پڑھا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے tri-day log کو اور جو ہیں ہمارے پاس current اور flux کو related کر کے ہم لوگوں نے EMF کو use کر کے L کے لئے ہم لوگوں نے relationship نکالا تھا جس میں ہمیں پتہ صلاح تھا کہ L جو ہے جو کہ self inductance ہے وہ ہمیشہ epsilon i divided by delta i divided by delta t کے equal ہوتے ہیں مطلب کہ ان کی ratio جو کا جو ہے ان کی ratio ہمارے پاس L کے equal ہوتے ہیں تو اگر میں induced ہونے والی EMF کے بارے میں بتاؤں جو کہ اس inductor میں سے ہو رہی ہے جو کہ ایک primary equal کی طرح کر رہا ہے تو اس کے اندر جو EMF induced ہوتی ہے وہ delta i divided by delta t اس طریقے سے ہوتی ہے اس کو ہم لوگ L جو کہ self inductance ہے اس سے multiply کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس induced ہونے والی EMF ہے جو کہ اس inductor L کے اندر جو ہے جس کی length L ہے تو یہ جو EMF ہے دونوں کے اندر same ہی ہوئی ہوگی چاہے EMF کی definition یہ use کر لی جائے یا EMF کی definition یہ use کر لی جائے basically تو دونوں چیزوں نے produce EMF ہی کیا ہے اس inductor کے اندر تو جب یہ left hand side equal ہیں تو کیوں نہ ہم لوگ right hand side کو equate کر لیں جب ہم لوگ right hand side کو equate کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس delta w divided by delta q ہے اور اس side بھی ہمارے پاس l into delta i divided by delta t any rate of change of current تو ہمیں شروع ہم لوگ نے static میں بات کیا کہ مجھے کیا بتانا ہے مجھے یہ بتانا ہے کہ inductor کے اندر جو energy ہے وہ کس طریقے سے store ہو جاتی ہے وہ energy کتنی ہوتی ہے اس inductor کے اندر جسے ہم لوگ باوقتیں ضرورت استعمال کرتے ہیں تو energy جو ہے ہمیں معلوم ہے وہ work کی ایک form ہے تو کیوں نہ میں work کے لئے relationship نکال لوں اگر میں یہاں پر delta w رکھوں اور delta q کو اس طرف لے جاؤں تو l into یہاں پر delta q into delta i divided by delta t آجائے گا اگر تو ہمیں صرف delta t کو i کے نیچے رکھوں تو یہ میں rate of change of current آجائے گا لیکن اگر میں delta q divided by delta i کر لوں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی conductor کے اندر جتنے charges ہوں گے ان charges میں اندر سے current flow ہوا ہے مطلب کہ current کی definition کی جائے تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس conductor کے اندر جتنے بھی charges ہیں ان charges میں سے ان charges کے اندر جتنے time میں ہمارے بس current پاس ہوا ہے یہ جس ہمیں پتا چاہتی ہے total number of charges per unit time مطلب کہ وقت کے مطلب کہ آپ کے پاس for example 1 second میں کتنے charges کے اندر current گزرا ہوگا 1 charge کے اندر سے 2 charge کے اندر سے اس لیے ہم لوگ جو charges ہیں جسے ہم لوگ کیوں سے represent کرتے ہیں basically ہمیں conductor کے اندر موجود electrons کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان electron کے اندر سے کتنے time کے اندر current پاس کی ہے delta q divided by delta t ہمیں current دے دیتا ہے تو یہاں پہ میں simply i لگا سکتی ہوں یہ delta i یہ ہمارے پاس delta i آگیا اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ برابر ہے delta w اب میں اس بات کو ڈسکس کروں جو delta w جیسے کہ ہم لوگ نے inductance کے case میں بتایا تھا delta کا مطلب یہ یہ ہے کہ starting میں work done بالکل zero ہوا ہوگا starting میں کوئی بھی hindrance نہیں ہوئی ہوگی current جو بہت ہی minimum pass کر رہا ہوگا تو کوئی بھی اتنی زیادہ EMF ڈیوز ہوئی ہوگی لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا چل جاتا ہے کیا جانے والا کام پیدا ہونے والی EMF اور گزرنے والا current بھی اب یہاں پہ delta w یعنی زیرو کے equal تھا ایسا ایسا بڑھتا چلا جاتا ہے اور maximum work done equal ہو جاتا ہے تو یہ جو zero ہے یہ indicate کرتا ہے کہ کام جو ہے وہ minimum سے maximum کی طرف ہوا ہے تو اگر میں اسے zero to minus work done یا work done maximum minus zero تو آئے گا work done equal w کے برابر تو آپ اس طریقے سے لکھ لیں ہیں اس طریقے سے یہ جیسے ہمیں basically indicate کہ ہم لوگوں نے work کے درمیان difference لیا تاکہ work اس طریقے سے minimum سے maximum ہوا ہے تو delta w کو میں یہاں پہ آپ کس form میں دیکھوں گی صرف w کی form میں اسی طریقے سے میں پاس delta i آجاتا ہے اب delta i کو بھی تو solve کرنا ہے چونکہ میں پوری queen کے اندر سے delta کا relation ختم کر رہی ہوں delta کا sign eliminate کر رہی ہوں تو اس کے لئے delta i کے ساتھ بھی تو delta لگا اس بھی ختم کرنا ضروری ہے تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو delta i ہے یہ ہمارا i average current ہے یہ ہمارا maximum current نہیں ہوتا بلکہ average ہے یہ change ہوتا چلا جا رہا ہے starting میں ہمارا بس کیا ہوں گا current minimum ہوں گا current کبھی بھی 0 تو نہیں ہوتا جب بھی سرکٹ کے اندر سے فلوگ کرے current minimum ہے current maximum ہوتا چلا جاتا ہے تو minimum اور maximum یعنی کہ minimum سے maximum جا رہا ہے تو یہ تو delta i کے equal تھا لیکن delta i کو میں نے بتایا کہ i average کے equal ہے تو جب ہی ہمیں کسی چیز کی average لینے ہوں مطلب کہ current minimum سے ہوتا ہوتا maximum گیا مجھے اس چیز کی average بتانی ہے تو میں minimum maximum divided by 2 کر دوں گی چونکہ میں پاس i کے equal آ جائے گا تو یہ دونوں current بھی چونکہ i کے equal ہی ہوتے ہیں تو بسکلی کیوں نہ لکھ لوں کہ i divided by 2 یہاں پہ ہمارے پاس i minimum plus i maximum divided by 2 آ جائے گا ان دونوں کو میں نے کیا کیا کہ i minimum اور i maximum کو میں نے equate کر لیا کہ یہ simply i کے equal ہیں اور 2 نیچے divide ہو رہا تھا تو یہ میں پاس i by 2 کے equal آ گیا ہمارے پاس i تو اب یہاں پہ جہاں پہ میں پاس delta i لکھا ہے وہاں پہ میں لکھ سکتی ہوں کہ یہ delta i i divided by 2 کے equal ہیں اور پہلے والا i یہاں پر یہ جو کہ charges کے relation سے آیا اور l ہمارے پاس self inductance ہے اور جو delta w اس کے جگہ صرف w استعمال کریں گے کہ ہم delta w نہیں بتانا جاتے ہیں ہم لوگ energy کا difference نہیں بتانا جاتے ہیں ہم صرف energy بتانا جاتے ہیں جو inductor کے اندر store ہے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس energy یا work done کا relation آئے گا وہ l into i square divided by 2 ہے تو یہ وہ energy ہے جو ہمارے پاس inductor کے اندر store ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ جس ہمیں بتاتی ہے کہ inductor کے اندر اور energy کی اس طریقے سے جو ہے وہ save ہو جاتی ہے بیسکلی آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ ہم لوگ نے کپیسٹر کا case کیا تھا تو کپیسٹر کے case میں جب ہم لوگ نے اس کی energy بتائی تھی نا کہ کپیسٹر کے اندر جو energy store ہوتی ہے وہ energy بھی ہم لوگ نے اس طریقے سے بتائی تھی کہ وہ energy 1 by 2 cv square کے ایک ویل ہوتی ہے یہاں پر جو ہے کپیسٹر کا case تھا تو کپیسٹر کے لیے کپیسٹر کے لیے جب ہم نے اس کا case استعمال گیا تھا تو بیسکلی دیکھیں چیزیں کتنی آپس میں relate کرتی ہیں چاہیے inductor کا case ہو یا کپیسٹر کا case ہو انہیں ہم لوگ نے اس طریقے سے solve کیا ہے کہ 1 by 2 فیکٹر ساتھ آ جاتا ہے چونکہ اس لئے اس کا فیکٹر ساتھ آتا ہے کہ current جو ہے minimum سے maximum ہوا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کی average لے لی current کی تو یہاں پر 1 by 2 current کا سکیر آ گیا similarly کیا ہوتا ہے اسے میں اس طریقے select سکتی ہوں تاکہ آپ confused نہ ہو جیسے کہ یہ work done ہے جو کہ inductor کا ہے یہ l i کا square ہے اور 1 by 2 کو separate کر لو اور جو کپیسٹر کے انداء کپیسٹنس آئی چیزیں ہم لوگ نے u سے represent کیا تھا چونکہ کپیسٹر کی energy کو represent کرتا ہے وہ ہمیں بس 1 by 2 c v square کے کھولا ہے دیکھیں اب کپیسٹر میں c کپیسٹنس کو represent کرتا ہے اور inductor میں l کپیسٹنس اور inductor میں ہم لوگ current کو اس لیے لیا کیونکہ current pass کرنے کی وجہ سے inductor کے اندر energy store ہو رہی ہے اور یہاں پہ چونکہ voltage کا relation آ جاتا ہے تو ہم لوگ voltage کی square سکر لیتے ہیں کیونکہ voltage میں minimum سے maximum ہو رہا ہوتا ہے تو دونوں cases آپس میں بہت زیادہ relate کرتے ہیں دونوں میں فرق صرف اس کا پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ inductor کی بات کر رہے ہیں تو inductor use کر لیتے ہیں کپیسٹر کی بات کر رہے ہیں تو کپیسٹنس use کر لیتے ہیں اور کپیسٹنس کو voltage کے ساتھ relate کر دیتے ہیں اور inductor کو i current کے ساتھ relate کر دیتے ہیں چونکہ inductor کے اندر i current کے passage کی ویڑا سے ہمارا conductor جو ہے وہ الیکٹرمیگن بن جاتا ہے اس ویڑے سے ہم لوگوں کو i کو یہاں پر use کرنا پڑتا ہے تو بیسیکلی ہماری energy ہے inductor کے اندر store ہو گئی ہے 1 by 2 l into i square ہے جسے ہم لوگ باوقتہ ضرورت اپنے سرکر کے اندر use کر سکتے ہیں اگر ہمارا سرکر کسی ورے سے ڈاون ہو جائے تب بھی اس inductor store ہوئی energy کو ہم لوگ utilize کر سکتے ہیں تو اگر یہ ہمارے پاس energy آگی جو inductor کے اندر store ہوگی اب یہاں پہ جو l ہے l میں معلوم ہے کہ ہمارے پاس inductance ہے جو کہ self inductance ہے اور self inductance کو جب ہم لوگوں نے اس کا نکالا تھا relation تو ہم نے کہا تھا کہ جتنا current vary کرتا ہے وہ current directly related ہوتا ہے ہمارے flux سے چونکہ inductor کے اندر magnetic flux جو ہے وہ produce ہو رہا ہے similarly اس circuit کے اندر سے جو کہ inductor ہے ہمارے پاس اس inductor کے جتنے number of turns سے اتنا ہی current بڑھتا چلے جائے گا تو یہ دونوں n into flux directly related ہوتے ہیں current کے ساتھ تو ان کو ہی ہٹا کے ہم لوگوں نے l کے لیے relation بنایا تھا تو یہ n into flux divided by i کے equal آیا تھا تو یہ ہمارے پاس i کا relation آ گیا تھا اب میں اس relation کو آگے مزید اس لئے sort کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بات کی ہے کہ جب inductor کی بات آتی ہے تو inductor میں ہم لوگ current i کو relate کرتی ہیں اس کے ساتھ جو کہ کپسٹر میں تو والٹج کے تھا اب inductor کے اندر current i کو اس لئے relate کر رہی ہیں کہ current i کے passage کی وجہ سے اس conductor کے اندر جو ہے inductor بن چکا ہے اس میں magnetic field appear ہو جاتی ہے تو اس magnetic field کے ساتھ بھی تو اس energy کو بتانا ہے نا کہ energy اس form میں کیسے آئے گی کہ اگر ہم l کی جگہ اس طرح کا formula لگا دیں جس میں magnetic field بھی آتی ہو تو ہمیں بتائیں کہ جو flux magnetic flux بھی into ایک ایک بل ہوتا ہے اور i نیچے ڈیوائید ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس inductance کا formula جو کہ self inductance اب ہم یہ بھی معلوم ہے کہ capital n یہ ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے یہ capital n divided by small n یہ ہمارے پاس unit length l تو اب یہاں پہ اگر مجھے یہ کرنا پڑے یہ جو small n ہے اس کے لئے اگر میں formula نکالوں تو small n میں پاس capital l into n کے equal آجاتا ہے اسی طرح میں اس کو اسی کے equal کیوں کیا اس کی بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو magnetic field بھی ہے کیونکہ یہاں پہ inductor ہے inductor اس طریقے سے بنتا ہے کہ ہم کوئل کو solenoid کی فارم میں جو ہے inductor کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں تو inductor کے اوپر کوئل ہوتی ہے وہ ایسی کوئل ہوتی ہے جیسے کہ solenoid کوئل ہے تو solenoid کوئل کی جو magnetic field ہوتی ہے وہ ہمارے پاس mu not n into i کے کوئل آجاتی ہے تو یہاں پر n کا فیکٹر تھا اسی وجہ سے یہاں پر بھی n کا فیکٹر لگانا پڑا اور یہ جو n فیکٹر یوز کی ہے small یہ اسی لئے یوز کی ہے چونکہ b جو کہ ایک magnetic field ہے solenoid کے لیے اس کے اندر بھی n کا فیکٹر جاتا ہے تو یہ n n جو ہے سکیئر بن جائیں گے اور ہمیں آثانی ہو جائے گی کام کرنے کے لیے تو ہمارے پاس جو capital L ہے وہ آجے کا برابر چونکہ ہمیں معلوم ہے ایک ان بے ڈیوازید بائی آئی کے اکوال تھا اور بے ہمارے پاس جو ہے وہ مو نوٹ ننٹو آئی کے اکوال ہے اور ساتھ ہی ہم لوگ جو ہے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں آپ capital A کو اور یہاں پہ capital N کے جگہ اگر میں لکھتا ہوں small n into L تو یہ اپاپس چیزیں complete ہو جاتے ہیں جو کہ میں نے ایک چیز کی جو ہے ان کی جو جگہ لگائی تھی مضحا ایک دکھتی capital N کی جگہ جو ہے میں نے پوٹ کیا تھا سمال اینڈ کو وہ اس طریقے سے کہ سمال اینڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ملٹیپلائے ہو کر آتا ہے ال کے ساتھ اور یہ ایک کو لاجت ہے کیپیٹل اینڈ کے مطلب کی چیزوں کو ایک جسے کی جگہ ریپلیس کر کے میں نے اس طریقے سے یہ فارمولی کو ایڈجسٹ کر دیا اب اس طریقے سے اس لیے ایڈجسٹ کیا ہے کہ یہ کیپیٹل آئی جو ہے یہ اس آئی سے کینسل ہو جائے اور ہمارے پاس جو انڈکٹنس کے لیے فارم ہے وہ ذرا تھوڑا ایزی ہو جائے ہم انڈکٹنس کو بیسیکلی اس فارم میں اس لیے لے کے جانا چاہتے تھے تاکہ ہمیں پتا جائے کہ ہماری انڈکٹنس ہے اس انڈکٹر کے اندر پروڈیوز ہو رہی ہے وہ مینڈکٹر کی برا سے بھی پروڈیوز ہوتی ہے نا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے انڈکٹر ہے کرنٹ پاس کر رہا ہے مینڈکٹر کے بارے میں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کیس کی مینڈٹک فیلڈ کیس طریقے سے اپکا رہی ہے اور اگر میں مینڈٹک فیلڈ کو انڈرڈی کی فارم میں ڈکھوں انڈرڈی کی فارم میں پلیس کروں اس انڈکٹنس کو تو کیا اترکتہ آتا ہے انڈرڈی کے اندر تو اب یہاں بھی ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ انڈ سکیر بن سکیر ہے انڈ سکیر ایل انٹو اے انٹو میو نوڈ یہ ہمارے پاس انڈکٹنس آگئی انڈکٹر کے لیے تو بسکلی ہمارے پاس جو ہے انڈرڈی کا فارمولا بنے گا اگر ہمیں کبھی یہ بتانا ہو کہ آیا کہ آپ انڈرڈی کے بارے میں بتائیں جو کہ انڈکٹر کی ہے اور اس فارم میں آپ بتائیں کہ آپ مینڈٹک فیلڈ بی کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں تو اس فارم میں آپ اس طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو انڈکٹر کی انڈرڈی ہے وہ آپ کے پاس ون بے ٹو اور آپ کے پاس آئے چونکہ آپ کا معلوم ہے آئے گا کیونکہ وہ فارمول نے کہا تھا تو آئے سکیر ایز 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 اور ایل کی جگہ یہ پوری ویلیو آ جائے گی جو کہ انڈ سکیر ایل انٹو اے انٹو میو نوڈ کے ایک والا جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے آپ کو انڈرڈی بتاتا ہے کہ آپ کے انڈرڈی کتنی ہی آپ کی انڈکٹر اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ تو ہمیں بی کا کوئی فیکٹر نظر ہی نہیں آرہا مدلہ بی ہے یعنی چاہے ہم بی کو ہی سول کوئی کر آئے ہیں مگر آپ کو بی نظر نہیں آرہا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کمپلیٹلی اس طرح سول کریں کہ بی کا فیکٹ ہے یعنی کہ مگنٹک فیوڈ بھی ساتھ نظر ہے تو اسے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ انڈکٹر کی جو کوئل ہے وہ سولینائٹ کوئل کی طرح ہے اور سولینائٹ کوئل کی مگنٹک فیوڈ جو ہے میو نوڈ اینٹو آئی کے جو ہے ایک پروڈٹ کے ایک وی ہوتی ہے تو میں آئی کے جگہ یہ پوٹ کر دوں کہ ہمارے پاس b divided by میو نورٹ n آجائے تو یہاں پر میں آئی کے جگہ لکھ سکتی ہوں جو کہ ایک وی آجائے گا میو نورٹ b divided by میو نورڈ into n اور یہاں پر اس کا سکیر اور ون بائ ٹو اور یہاں پر بھی n کا سکیر l into a into mu not آجائے گا تو یہ میو نورٹ اس میو نورٹ سے cancel ہو جاتا ہے ایک n اس n سکیر سے cancel ہو جائے گا تو بسیکلی اب جو انرجی ہے وہ one by two b square n اور a l k کو علا جائے گی تو یہ ہمیں بتاتی ہے انڈکٹر کی انرجی کے بارے میں جو کہ in the form of magnetic field آ جاتی ہے کہ یہ magnetic field کے لحاظ سے اس کی کیا انڈکٹنس کے جو ہے انرجی ہوگی تو ہر اسپیکٹ سے ہر لحاظ سے آپ انرجی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ انڈکٹر کی انرجی اگر آپ لندھ کی فارم میں بتانا چاہے تو وہ کس طریقے سے ہے اگر آپ n کی فارم میں بتانا چاہے تو کیسے ہے اگر آپ current کی فارم میں بتانا چاہے تو کیسے آئے گی اور اگر آپ b کی فارم میں بتانا چاہے تو کیسے آئے گی اور دوسری چیز آپ کو یہ بھی معلوم ہے ہاتھ چیز کی ہم انرجی ڈنسٹی بھی بتاتے ہیں جیسے کہ کپیسٹر کے انرجی ڈنسٹی بتائی تھی اسی طریقے سے ہم لوگ جو انڈکٹر ہے اس کی بھی انرجی ڈنسٹی کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی انرجی ڈنسٹی کس طریقے سے آتی ہے کسی بھی چیز کی ہمارے پاس انرجی ڈنسٹی اس کی قانٹیٹی ہے اگر میں اس کو اس کے ویلیم سے ڈیوائیڈ کر دوں لیچسے کہ یہ اس کا ویلیم ہے ویلیم چونکہ ہمیشہ لینٹھ انٹو ویٹ کے ایکوال ہوتا ہے یہ مطلب جو اس کا ویلیم آئے گا یہاں پر وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لینٹھ انٹو ویٹھ انٹو ہائٹ کے ایکوال آجاتا ہے کسی بھی چیز اس کا ویلیم تو جو لینٹھ انٹو ویٹھ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایریا کے ایکوال آجاتی ہے تو ایریا اور جو ہے اس کے ساتھ ہم لوگ ایچ پر لگا لیں تو ہمارے پاس ویلیم آجاتا ہے تو اگر میں یہاں پر سمپل اس طریقے سے کروں کہ میں یہاں پر جو ہے اپنے ویلیم کو ڈیوائیڈ کر رہی ہوں تو ویلیم اس طریقے سے میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور ویلیم کی بارے میں مجھے معلوم ہے کہ یہ جو ہائٹ ہے اس کنڈکٹر ہے اب سکتے ہیں اگر میں اسی بھی ویلیم کی ایکوال کرلوں کہ جو اس کی ہائٹ ہے وہ اس کو cancel out کر دے گا تو basically energy کا جو final form آپ کے پاس آئے گی inductor کی energy کی وہ one by two b square divided by mu node آئے گی کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہاں پہ بلکہ mu node کا square نہیں بلکہ صرف mu node آئے گی کیونکہ mu node اس لیے آئے گی کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم لوگ نے b کا value place کی تھی تو ہمیں معلوم تھا کہ جو b ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس اس طریقے سے آیا ہے کہ i کی جگہ ہم لوگ نہیں place کی ہے تو i square تھا تو ہمارے b square divided by mu node square n square آیا تھا تو ایک mu node تو cancel out ہو جاتا ہے مگر ایک بچ جاتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو energy نکلی ہے inductor کے اندر اگر ہم b کی فارم میں بتانا چاہیے تو بہت ہی simple اور easy ہو جاتا ہے کہ ہم اسے magnetic field کے بارے میں پتا ہو اور اگر اس کا scale لے لیں اور جتنی ہمارے پاس permeability ہے جس کے اندر وہ magnetic field appear ہوئی ہے اسے divide کر دیں تو یہ ہمارے پاس inductor کی energy کے بارے میں آ جاتا ہے تو اس طریقے سے ڈیفرنٹ فارم میں جو ہے inductor اپنے اندر energy کو store کر سکتا ہے ڈیفرنٹ فاکٹرز کو put کر کے ہم ڈیفرنٹ ٹائپ کی energy نکال سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری energy جو ہی inductor ہی ہوتی ہے تو inductor اس طریقے سے مختلف factors کو استعمال کرتے ہوگے اپنے اندر energy کو store کرتا ہی جاتا ہے اور ساتھ ساتھ utilize بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ store بھی کر لیتا ہے اور store کی ہوئی energy کو بیسی کے لیے ہم لوگ utilize کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ پرپیسز کے لیے